نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد معزز سامعین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اس کا مقصد کیا ہے لعلكم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے آگے پھر فرمایا ایاما معدودات گنتی کے چند دن ہیں اللہ تعالی نے ماہ رمضان کی جو علت بیان فرمائی تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تقوی کیا ہے تقوی اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا یعنی اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اس کے دیئے ہوئے عوامر یعنی دیو کرنے کے کام ہیں ان کو پورا کرنا اور نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا یہی تقوی ہے اور یہ حاصل ہونے کا جو ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کے ذریعے حاصل کرنا اور جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اس طریقے سے جیسے کہ اس کا حق ہے تو یقیناً اس مہینے سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا اس کا حق کیا ہے میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کرتا ہوں جو بہت بشہور ہے اور آپ میں سے اکثر حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے صحبہ اکرام رضی اللہ عنہم جلوہ فروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر پہلے قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین پھر دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین پھر تیسر قدم رکھا پھر فرمایا آمین جب آپ نے خطبہ دے لیا آفاری ہو گئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اس بارے میں استفسار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں تین بددعائیں نقل کی کہ حضر جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے انہوں نے تین بدعائیں کی تھی اور اس پر ہم نے آمین کہا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا صرف پہلی بدعا وہی ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بدعا فرمائی کہ برباد ہو جائے تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان پا لے یعنی رمضان کا مہینہ اسے ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا شارعین اس پر جو کلام کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بدعا اور اس پر آپ علیہ السلام جیسے سید الانبیاء کا آمین کہنا اس کی شدت کو واضح کرتا ہے تو میرے عزیز محترم سامعین ماہ رمضان کا احتمام جو ہے وہ اصل چیز ہے کہ ہمیں اس سے جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کا ہم احتمام کریں اور وہ یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہو کہ اس رمضان کے مہینے کی عبادات ریاضات کی برکات سے ہم متقی بن جائیں اور ہم اس میں خوب اللہ کی طرف رجوع کریں اب دیکھئے اللہ تعالی جو ہمارا خالق ہے مالک ہے جسے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے جسے نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے باوجود وہ ہمارے لیے اس ماہ کو کتنا اللہ تعالی کی طرف سے احتمام کیا جاتا ہے روایات بھری پڑی ہوئی ہیں میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے سجایا جاتا ہے حوروں کی طرف سے پیغام روزہ داروں کی طرف بھیجے جاتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور رمضان میں ہر روز جہنم سے مسلمانوں کی گناہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے ایک عشرے کو اللہ تعالی نے رحمت کا بنایا ایک مغفرت کا بنایا اور ایک عشرے کو جہنم سے خلاصی کا بنایا سرکش شایاتین کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قید کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے عجر کو بڑھا دیتے ہیں نفلوں کا ثواب فرائز کے برابر فرائز کا ثواب ستر فرضوں کے برابر تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کس قدر احتوام نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے کاموں میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں اور انہیں ان کاموں پر لگا دیا جاتا ہے کسی کے ذمہ دعاوں پر آمین کہنا لگا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اتنے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور گناہوں سے نجات پانے کے اپنے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمعہ کو روشن کرنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں اور پھر ایسی صورت میں اگر ہماری طرف سے سستی غفلت اور کوتاہی ہو اور ایسی کوتاہی کہ ہم رمضان سے رمضان کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہ کر سکیں ہم متقی نہ بن سکیں ہم اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع نہ کر سکیں تو یہ بہت خسارے کی بات ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے سے احتمام شروع کر دیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ پہلے سے احتمام شروع کر دیں اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر پہلی تراوی تو لوگوں کی وہ ایسے ہی بس نکل جاتی ہے جس دن چاند نظر آتا ہے تو کاموں سے دیر سے آ رہے ہیں مشاغل میں مصروف رہے دن بر تھکے ہوئے تھے تو پہلے دن کی تراوی تو بہت سارے لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہے نہیں پڑ پاتے عشاء کی نماز بھی بہت سو کی رہ جاتی ہے دوسرے دن جب صبح صبح فجر میں سہری سے پہلے اٹھایا جاتا ہے تو چونکہ رات کو دیر سے سوئے ہوتے ہیں تو وہ اٹھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے تیسے یعنی کہ بندے کو پوری طرح سے تیار ہونے میں تین چار پانچ دن لگ جاتے ہیں کہ تب کہیں جا کر وہ ترتیب پر آ پاتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر پہلے سے احتمام شروع کیا جائے پہلے سے اپنی ترتیب کو بہتر کیا جائے اگر کوئی فجر میں نہیں اٹھتا تھا وہ ابھی سے فجر میں اٹھنے کا احتمام شروع کر دیں رات کو جلدی سونے کا احتمام شروع کر دیں اور یہ نیت کر لیں کہ رمضان کا جب چاند نظر آئے تو اس سے پہلے سے میں پوری طرح سے مستعد اور تیار ہوں تاکہ رمضان کی وہ پہلی گھڑی وہ پہلا لمحہ جب اللہ تعالی کی رحمت خاص سا نازل ہوگی اور پوری دنیا پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی آئے گی ایک نور پھیلے گا اور ماہ رمضان کا آغاز ہوگا ایسا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ایسا مبارک مہینہ جس میں لیلت القدر اللہ تعالی نے رکھی ایسا مبارک مہینہ جس میں جس کو پا لینے کی تمنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے رہے اور اس کا اظہار فرماتے رہے اور ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالی نے اعتقاف کا حکم فرمایا ہے تو اس سے پوری طرح سے مستفید ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا بھرپور احتمام کیا جائے اپنا نظم الوقات بنایا جائے ٹائم ٹیبل بنایا جائے اپنے معاملات ترتیب دیے جائیں کتنی تلاوت کرنی ہے روزانہ اور بلکہ وقت بھی مقرر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کتنی دروش شریف پڑھنی ہے کتنی تسبیحات پڑھنی ہے کتنے نوافل پڑھنے ہیں روزانہ کتنا صدقہ کرنا ہے کن کن لشتے داروں سے سلام دعا اور صلح رحمی کو قائم کرنا ہے اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو منانا ہے اس پر پورا ایک اچھی طرح سے ورک کی ضرورت ہے اور ان حالات میں اب جبکہ پورا ملک ہی ایک طرح سے بند ہیں کام بند ہیں تو انسان کے پاس اچھا خاصا وقت ہے کہ وہ اس کی اچھی منصوبہ بندی کرے اچھی ترتیب بنائے بلکہ اس کا پورا گوشوارہ اور ایک کاغذ پر اس کا پورا کی ترتیب بنائے اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو حل کرے پر کرے کہ آج کے میرے معاملات جو رہے وہ مکمل ہوئے یا نہ ہوئے کم از کم کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو اور بلکہ جس طریقے سے جو ہدایت دی جائے ان آج کے حالات میں تو اس کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے